ہم یہ سب انڈیا کب گئے ہیں کوئی ڈیٹا آپ کو یاد ہے پہلے گئے تھے نہیں پہلے نہیں گئے تھے جب انہوں نے کہا تھا کیوں یہ فوج کرتی ہے آپ بتائیں وہ جب سے سیاست میں ہے کبھی انڈیا گئے گئے ہیں سر کب گئے ہیں ریکارڈ اگر ہو تو میں استیفہ دے دوں تو نہیں تو آپ کو اصافت چھوڑنی پڑے عمران خان کہہ رہا ہے میں ڈیل نہیں کروں گا مرج ہوں گا نو مئی کو جو عمران خان نے کیا وہ انڈیا نہیں خوش ہوا اس پہ اسرائیل نہیں خوش ہوا آپ نے سپرین کورٹ کے ساتھ جو کیا جا کے آپ کی پاکستان مسلم لکھ نون نے تو وہ نو مئی انہوں نے کر دیا تو ان کے لئے یہ سلو نون لکھ وہی رستہ نہیں استعمال کر رہی جو آپ خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں آپ نے پاکستان ٹوٹنے سے بچا لیا جانا تو ٹوٹ رہا تھا پاکستان جی عمران خان توڑنے کے جنڈے پہ آیا ہوا تھا آپ کو نہیں پتا ہے سر کیا کہتے ہیں کہ میدوار آ رہے ہیں ٹکٹ کے لیے تو کیا رکھتا ہے کہ اس مطبع نون لکھ جو ہے وہ کلیم شروع کرنے جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تو ٹکٹوں کا مرلہ شروع ہے اور شکر اللہ کا کہ ایک ایک دن میں ایک ڈسٹے کم کر رہے ہیں ہر ایک صوبائی سیٹ پہ بہت زیادہ دس کے قریب آٹھ کے قریب کینیڈیٹس آ رہے ہیں اور نیشنل اسمبلی میں تین چار آ رہے ہیں بتائیں کہ نون لکھ کے سیاسی جلسے نہیں کر رہی ہے عمام میں نہیں جا رہی ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ کی بات اوری اس لیے آپ ریلیکس ہے جی کل ہمارا جلسہ جی آپ دیکھیں گے پہلے یہاں لوگوں کو اناؤنس کریں جن کو ٹکٹس ملیں گے جلسے وہ ارینج کریں گے سر جو الیکٹیبل عمران کی طرح ہم باگ کھڑے ہوں کنٹینر آگے لگی ہوں تو ہم جا کے تو کھڑے ہو جائیں سر عمران خان کہہ رہا ہے میں ڈیل نہیں کروں گا مر جاؤں گا آج ہی وہ ان کو کہیں دوزار اٹھارہ میں آپ نے کیا کیا تھا اس وقت مردنے کا وقت تھا آپ ڈیل کر گئے تھے آپ کو کہہ رہتا ہے نون لیگ وہی رستہ نہیں استعمال کر رہی جو آپ خان صاحب کے بارے میں کہتے تھے ہم تو عوام میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو کہہ رہتا ہے کہ عوام میں آپ مقبول ہیں جو جتنے بھی الیکشن سروے آ رہے ہیں اس میں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی مقبول ہے آج ہی یہ الیکشن ڈے پہ پتہ چل جائے گا یہ پی ٹی آئی نے چار سال میں کیا دیا اور چالیس سال کی خدمات ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی ایٹمی پاکستان بنایا موٹر ویڈی ریلوے کا نیا نظام آپ کو دے دیا ڈالر ایک سو پانچ پہ چھوڑا تھا دو سو سی پہ ہے پیٹرل ساٹھ پہ چھوڑا تھا پیٹرل کہاں ہیں تو لوگ کس چیز کو ووٹ دیتے ہیں آپ کی ڈیرھ سال حکومت تھی تو کیا کچھ نہیں کر پی ہم نے پاکستان ٹوٹنے سے بچا لیا جانا تو ٹوٹ رہا تھا پاکستان جی امران خان توڑنے کے جنڈے پہ آیا ہوا تھا آپ کو نہیں پتا اسلامی شکاعت ختم کرنا چاہ رہا تھا اس نے پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا جس ملک کے اندر ڈالر تین سو کو پہنچ جائے تو وہ ملک کیا سروائیو کرے گا آپ کو لگتا ہے کہ امران خان صاحب نو مہی کو جو امران خان نے کیا وہ انڈیا نہیں خوش ہوا اس پہ اسرائیل نہیں خوش ہوا لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو نواشی صاحب نے بیان دیا تھا انڈیا جا کے اس کے بعد جو پھر آپ نے سپرین کورڈ کے ساتھ جو کیا جا کے آپ کی پاکستان مسلمین قنون نے تو وہ نو مہی انہوں نے کر دیا تو ان کے لئے یہ سلو تھے یہ سب انڈیا کب گئے ہیں کوئی ڈیٹا آپ کو یاد ہے سر پہلے گئے تھے نہیں پہلے نہیں گئے تھے جب انہوں نے کہا تھا کیوں یہ فوج کرتی ہے آپ بتائیں وہ جب سے سیاست میں ہیں کبھی انڈیا گئے گئے ہیں سر کب گئے ہیں ریکارڈ اگر ہو تو میں استیفہ دے دوں تو نہیں تو آپ کو صافت چھوڑنی پڑا سر دانیال عزیز تو کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی آپ کی بیعہ سے ہوئی دانیال عزیز کبھی بھی نہیں کہیں گے وہ اس ٹیم کیس ہیں مہنگائی امران خان کی چار سال کی جو حکومت تھی مہنگائی اس کی وجہ سے ہوئی ہے اور آج یہ جو کتنے بلین ڈالرز کا کیس نکلا ہے اور جو سپریم کورٹ نے کیا وہ آپ نے نہیں پڑھا رات کو وارڈ کو عزت ہو کا نعرہ آپ نے لگایا تھا اب اسی اوپر کہیں ملے تو یہ وارڈ کو عزت کے لئے وارڈ بیٹھا ہوئے نا کہ لوگ آئیں وارڈ کی طاقت سے آئیں وارڈ کی طاقت سے آئیں مہین صاحب نے چند لوگ کی بات کی تھی تو اب اللہ پہ چھوڑ دی مہین صاحب نے تو پرویز مشرف کا بھی اللہ پہ چھوڑا تھا تو اللہ کا اعتصاب کتنا ٹائٹ ہوتا ہے صرف اللہ پہ چھوڑا کہ کسی اور کے ساتھ میرا خیال ہے بطور مسلمان پہلے تو اللہ پہ چھوڑیں گے اور پھر بعد میں سلوشمنٹ ہوگی جو ہوتی ہے جمہوری حکومت کے نیچے ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ ہے ایسا کیا ہوگا کہ پیٹی آئی جو ہے وہ کمپین نہیں کر سکتی کنونشن نہیں کر سکتی آپ کو تو کنونشن پہ کنونشن کر رہے ہیں ان کو یہ اجازت کیوں نہیں ہے یہ ان کی مجبوری ہوگی وہ بتا سکتے ہیں ہم تو ان کو کہتی ہیں کہ آئیں اجلاس بھی کریں کنٹینر لگائیں پھر روان صدر کے سامنے اپنی سلواریں دو اوکے ٹانگ دیں ہم نے تو ہی منع کیا